بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہر بلیس ٹھکیم محمد مہین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی عباد دعا خانہ یوٹیوب چینل نئے آنے والی مہمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صوفی عباد دعا خانہ کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی زمان کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ہر پر ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے آج میں آپ کو بواسید کے بارے میں بتاؤں گا بواسید کی علامات، اسواب، وجوہات، انجام اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا بہت اچھا ہر پر گریلو علاج بتاؤں گا جو بہت بہت سانی طریقہ سے آپ بواسید کا علاج گرمے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بواسید کی علامات بتاؤں گا کہ بواسید کی علامات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو مکت یعنی پکھانے والی جگہ پر آپ کو دھلکھلکی سوڑش ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پکھانے والی جگہ ہے اس کے سوڑش ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ بڑی آدمی انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے بواسید ہوتی ہے تو یہ مسئلہ تب ہوگا جب آپ کو بار بار پکھانا آئے گا یا آپ کی آنٹوں کے اندر پکھانا روکی جائے گا یا ڈھیر جائے گا آپ کا پکھانا چھترہ سے خارج نہیں ہوگا یہاں آپ کے بار بار یہ ہوتا ہے کہ بار بار تھوڑا تو آپ پکھانا آئے گا اس کے ساتھ بھی آپ کو درد اور جلن بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دوران آپ کے جو مسئلہ تبا مکت والی جگہ پر اس جگہ پر مسئے بھی بن جاتے ہیں اس کے بواسید کے مسئے جو بہت زیادہ درد کرتے ہیں اگر مسئے پڑھ جائیں تو ان میں سے خون بھی نکلنا شروع ہیتا ہے کیونکہ بواسیر دو قسم ہوتی ہے ایک بواسیر پھاتی ہوتی ہے جس میں صرف درد اور جلن ہو گئی اور بواسیر خونی بواسیر ہوتی ہے جس میں پکھانا کے ساتھ یا پکھانا کے ساتھ نکس ہو کر یا پکھانا کرنے کے بعد یا پکھانا کرنے سے پہلے بھی خون آنا شروع ہوتا ہے یہ تمام جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ صرف اور صرف بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں چند ایک چیزوں کا میں سب سے پہلے آپ کو پرحیز بتاؤں گا سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو بیف بلکل چھوڑ دیں بڑا گوشت بلکل بھی استعمال نہ کریں اور پاسپورٹ بھی آپ بلکل استعمال نہ کریں چکن اور سبزی میں سے کریلا اور بینگنا بھی استعمال نہیں کرنا دال میں سے صحابت مسور اور مسور کی دال یہ بھی آپ پرحیز کریں ہنٹا بلکل بھی نہ کھائیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ اپنی کبز کا علاج جو بہت اچھی طریقہ سے کریں گے تو آپ کو کبز کے ساتھ پہوسیر بھی کبھی بھی نہیں بنے گی لیکن سب سے میں ایک اہم آپ کو بات بتا دوں اگر آپ کو کبز تین سے چار سال یا اس سے زیادہ دیر تک پرانی ہے تو آپ کو پہوسیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پہوسیر ہونے کی اصل وجہ کبز ہی ہوتی ہے اگر آپ کو کبز بہت زیادہ رہتی ہے تو میں نے اکثر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ آپ پر نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک بڑا چمچ چھلکہ اسپگول کسی وقت بھی استعمال کر لیں تو آپ کو کبز کا بھی مسئلہ لو جائے گا اگر آپ کی کبز بہت زیادہ پرانی ہے تو پہلے آپ اس کا علاج کروائیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر آپ کے بہت سیر کے مسے ہیں تو مسوں کے علاج کے لیے بھی میں آپ کو ہی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے الگ الگ ویڈیو بنائی ہے اس لئے میں آپ کٹھی ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آپ کی خونی اور بادی بغا سیر جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوگی اور مسوں کا بھی علاج یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ یہ حربل عدویات نوٹ فرمالیں سب سے پہلے جو آپ کو میں حربل عدویات بتاؤں گا یہ آپ کو اسی بھی کنس آس پرسی باستانی مجھے گی تو آپ نے لینی ہے ہزار دانی بوٹی ہزار دانی بوٹی آپ کو چاہیے یہ اپنے پچاس کرام لینی ہے اور اس کے ساتھ اپنے سفید مرچ یہ لینی ہے یہ بھی اپنے پچاس کرام ہی لینی ہے دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے بھریک پیچھ لیں اور صفو بنا لیں اور جیرو سائز کے آپ کیپسل بان لیں ایک کیپسل صبح دبیہ شام پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کی کنی اور پاکٹی بواسی روپ مردور پر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چار دن کے اندر اندر اگر آپ یہ مرنکسا بنائیں گے تو آپ کی جو بواسی روپ مکمہ طور پر ٹھیک ہو جائیں گی اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خاص طور پر بواسیر میں بہت زیادہ درد اور چلن ہوتا ہے اور اتنا زیادہ درد ہوگا کہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھ بھی نہیں سکتے اور بار بار آپ کو مکد والی جگہ پر خارش بھی ہوگی تو اس لیے میں مسوں کا بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہی حل بتاؤں گا مسوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کریم لے لیں کوئی بھی آپ حربل کریم لے لیں یا سادہ کریم لے لیں تو کریم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ امرت دارہ امرت دارہ آپ کو کسی بھی پنساز ٹور سے پاس آنے مل جائے گا کشی کی بند پیکن بھی مل جائے گی آپ کو امرت دارہ کی وہ آپ نے پچاس گرام اگر آپ کے پاس کوئی جہار ہے کریم والا تو آپ نے ایک بڑا چمچ امرت دارہ اس میں مکس کر لینا اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کرنے کے بعد آپ کسی بھی ششی بھی محفوظ کر لیں تو صبح و شام آپ اپنے مکتولی جگہ پر جہاں پر بواسیر کے بہت زیادہ مسے ہیں اس جگہ پر آپ لگائیں اس کے لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو بواسیر کے مسے ہیں دو دین دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے استعمال سے آپ کو اور بھی بہت زیادہ فائد ہوگے اگر آپ کو پخانا کرنے کے بعد مکتولی جگہ پر بہت زیادہ درد جلن ہوتی ہے خارش کسرہ سے ہوتی ہے اور بار بار آپ کو پخانا تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو اس کے لگانے سے آپ کو ایک تو پخانا آرام سے خارج ہوگا اور دوسرا ہے کہ جو آپ کو بار بار درد ہوتی ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی آپ نے یہ دونوں نقصے ضرور استعمال کرنے ہیں اور مجھے آپ نے ضرور میسیج کر کے بتانے ہیں کہ اس کا بہت ہی اچھا اور شاندر زلٹا ہے یہ میرے دعا خانے کا لیگولر اس کا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں تو اگر آپ کے مگد کی سودش کا مسئلہ ہے آپ کو بہت سی نہیں ہے مگد میں سودش بہت زیادہ ہے مگد میں سودش ہو جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پتلا بخانا بھی آسکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو مگد والی جگہ ہے اس کا حصہ بھی تھوڑا سا باہر نکل سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ آپ آلو بخارہ لے اور انار درنا اس کو رات کو بھگو دیں کسی بھی مٹے کے مردل کے اندر اگر آپ ایک کلاس یا دو کلاس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی برزی ہے تو رات کو بھگوئیں اور صبح آپ اس کو اچھی طرح سے آپ دوسرے مسئلے مسئل کے بعد آپ اس کو کپڑا چاند کر لیں یا بیسے ہی آپ اس کو بھون لیں اور اس کے بعد آپ صبح خالی ویڈ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مگد کی سودش ہے وہ دو تین دن کے اندر اندر ہی ٹھیک ہونا شروع جائے گی اس پر بھی میری ایک لائدہ ویڈیو ہے لیکن میں آپ کو یہ ساری ایک مکمل ویڈیو اسی لیے میں نے بڑھا کر بتائیا کہ اگر آپ کو بہت سی خون باتی ہے یا آپ کو بہت سی کے مسئلے بہت زیادہ ہیں یا آپ کو مگد کی سودش بہت زیادہ ہے تو آپ ایک ہی ویڈیو میں ان تمام جو بہت سی کے مسئلے مسائل رہتے ہیں مگد کی سودش ہے بڑی ہاتھ کی سودش ہے تو اس کے لیے یہ جو میں نے آپ کو مگد سے بتائے ہیں یہی کافی ہیں انشاءاللہ تعالی جس کے استعمال سے شاندہ قسم کا آپ کو زرگ ملے گا اگر آپ کسی قسم کے بھی اپنے پشیدہ امراض کے بارے میں مجھ سے فریم اشفرش چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹرگرام کو فالو کریں انسٹرگرام کا لنک آپ کو سکرین پر شہر ہے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو شفا عطا فرمائے سلامت رہیں آباد رہیں فی امار اللہ